آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین محترم ناظرین آزہم انشاءاللہ تیسویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدم میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو آج صبح نہیں ہو سکا کیونکہ مکہ مقرمہ میں عید کا دن تھا اور مصروفیت کی وجہ سے وہ ابھی رات ٹیم پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک خلاصے کے ساتھ مکمل ہو جائے تیسویں پارے کی پہلی سورت سورت النبا میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر چھے سے لے کر کے سولہ تک اپنی مختلف نعمتیں بیان کی فرمایا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا کہ وہ حرکت نہ کر سکیں زمین ساکت رہے اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا اور تمہارے اوپر ہم نے ساتھ مضبوط آسمان بنائے اس طرح اور بھی کہ اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں ذکر کی اور آیت نمبر اکتی سے چونتیس سکھ فرمایا یقینا پریزگاروں کے لیے کامیابی ہے اور ان کے لیے باغات اور انگور ہیں اور نوجوان کمواری اور ہم عمر عورتیں ہیں اور برے ہوئے جامع شراب ہیں آیت نمبر ارتیس میں جسے روح اور فرشتے صفے مان کر کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جیسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے یعنی جس نے درست بات کہی ہوگی یعنی کلمہ توحید کا اقراری ہوگا اسی کے بارے میں وہ شفارش کریں گے آیت نمبر چالیس میں ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرہا دیا اور چکرنا کر دیا جسے انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا سورت النازیات میں موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کو نشیت کرنا اور اس کا انکار کرنا فرائیت نمبر تیس میں پھر سب کو جمع کر کے فیرون نے پکارا یعنی اپنی ساری قوم کو جمع کر کے سب کے سامنے کہنے لگا آنا ربکم العالی کہ میں تم سب کا رب ہوں تو اس نے ربوبیت کا نعوذ باللہ اقرار کیا اور آیت نمبر پچیس میں تو اللہ تعالی نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا آیت نمبر تیس میں فرمایا اور اس کے بعد آسمان زمین کو ہموار بچھایا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر نو میں یہ بات گزر چکی ہے خالہ کا معنی پیدا کرنا اور دہا کا معنی ہموار کرنا بچھانا یا پھیلا دینا یعنی سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے زمین کو دو دن میں پیدا کیا زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے اور پھر آسمان کی تخلیق ہوئی اور آسمان کی تخلیق کے بعد پھر زمین کو ہموار کیا یعنی رہیش کی قابل بنایا اور ضرورت کی چیزیں مہیا کی یہاں سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید آسمان کے بعد زمین کو پیدا کیا نہیں جبکہ زمین کو پہلے پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا اور پھر آسمان کے بعد زمین کو ہموار بنایا جو سورہ نازیات میں ذکر ہے اور پھر آیت نمبر پینتیس میں قیامت وہ دینا ہے جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا آیت نمبر سنتیس میں تو جس نے سرکشی کی ہوگی آیت نمبر ارتیس میں اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت میں جانے کی دو شرائط آیت نمبر چاریس میں ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا یعنی گناہوں سے اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو روکتا رہا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے سورت عابس اس سورت کی شان نزول میں تمام افسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی تھے جن کی شان میں نازل ہوئی اور یہ دینی مسائل پوچھنے کے لیے نصیت حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کفار کو جو بڑے لوگ تھے جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے آپ کی حرس اور لالج تھا کہ چلو یہ بڑے لوگ ان کو الگ سے دعوت دی جائے شاید یہ ایمان قبول کر لیں لیکن صحابی کا آنا اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا ناغواری محسوس کی تو اللہ رب العزت کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی اللہ رب العزت میں سورہ عابس کے شروع سے لے کر کے آیت نمبر دس تک فرمایا آپ ترشروع ہوئے تیوری چڑھائی اور مو موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابی نہ آیا تجھے کیا خبر شاید وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ دیتی جو پہ جو بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف آپ پوری توجہ کرتے ہیں حالانکہ اس کے ناصورنے سے آپ پر کچھ الزام نہیں اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اور آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں یعنی کافروں کو پوری توجہ سے بتا رہے ہیں جبکہ وہ بے پروائی ظاہر کر رہے ہیں اور انہوں نے سورنا بھی نہیں اگر ناصورے تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں کہ ان کو آپ نے مسلمان کیوں نہیں کیا اور یہ تو مزید سمرنے کے لیے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ نانگواری کے اثرات ظاہر کر رہے ہیں اس کے بعد اس دن انسان سب سے جان چھوڑائے گا صرف اپنی فکر کرے گا آیت نمبر تینتی سے پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا صورت التقویر شروع صورت میں قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ کیا گیا اور جسے قیامت کو دیکھنا ہو وہ صورت التقویر صورت الانفطار اور صورت الانشکاک کو غور سے پڑے جیسا کہ ترمدی شریف کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا اور ایک ہزار اسی نمبر حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی اور آیت نمبر انی سے بائی سکر یہ قرآن مجید شیطان کا نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سلے کر کے آتے ہیں چوبیس نمبر آیت میں اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہے اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں پھر تم کہاں جا رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی احکام اور فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے میں بخیل نہیں اپنے آپ میں چھپا کر کے نہیں رکھتے بلکہ اس کی تبلیغ کر دیتے ہیں لوگ اس آیت سے غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے غلط اقائد پر پردہ ڈالنے کے لیے اس آیت کو استعمال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے سورہ نجم کی دو اور تین آیت میں انشاءت فرما دیا کہ آپ اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے بولتے ہی نہیں یعنی آپ کا خاصہ اور آپ کی شان اور منزلت ہے اور سورہ نعام کی آیت نمبر پچاس میں بھی آیت نمبر انسٹھ میں بھی اور سورہ عراف کی ایک سو اٹھاسی نمبر آیت میں اور اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر پینسٹھ میں اور بھی قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوا دیا کہ اے نبی آپ لوگوں کے کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا تو یہ پوری یہ غیب والی آیات جمع کر لی جائیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ غیب صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا مگر نہ جانے لوگ کیوں پھر بھی شرک اور بدت کے ان عقائد کو پھیلا رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ایسے غلط مفہوم سے گمراہ کر رہے ہیں صورت الانفیتار میں پھر قیامت کا منظر بیان کر کے فرمایا آیت نمبر چھے میں انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے بہکا دیا کس نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر دروس طور برابر بنایا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا ڈال دیا گیارمہ پوائنٹ کریاب من کاتبین کا ذکر لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں یعنی تمہارا ہر ہر قول و فیل لکھا جا رہا ہے آیت نمبر انیس میں جس نے کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارے کو ماننے والو اپنے شرکی آقیدے کو ٹھیک کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پھپی صفیہ اور اپنی پیاری سہبزادی مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہما کو فرما دیا تھا یعنی اپنی پھپو کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی کہ اے میری پھپو اور میری بیٹی قیامت کے در میں تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا اور آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی حت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اعملی اعملی یا فاطمہ لا اگنی انکی من اللہ ہی شیعہ کہ اے فاطمہ تو عمل کرتی رہنا یعنی تیرے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے اور عمل کرنا نہ چھوڑ دینا کہ میرا والد نبی ہے میرا ابا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ سے مجھے چھڑا لے گا فرمایا میں اوزن کسی چیز میں تیرے کام نہیں آسکوں گا اس لیے تیرے آمال ہی اسی وقت کام آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آمال کے بعد توحید والوں کے لیے کام آئے گی اس لیے انسان کو غور کرنا چاہئے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت اور اپنی فپو کو یہ نصیحت امت کو سمجھانے کے لیے کی اور حقیقت میں ان کو بھی یہ باور کروایا کہ وہ آمال کریں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں سورة المتففین میں آیت نمبر ایک میں ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل اور خرابی ہے آیت نمبر دو میں کہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناب کر کے یا طول کر کے دینا ہو تو کم دیتے ہیں پانچ امبر آیت میں کیا انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے یعنی ایسے کام تو وہ بندہ کرتا ہے جس کو مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال نہیں حساب کتاب کا خیال نہیں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال نہیں لیکن جس کو یہ خیال ہو وہ یہ دو نمبریاں اور یہ وہ دھوکے نہیں کرتا سورة الانشکاق میں پھر قیامت کا منظر بیان کیا اور نام عمال دائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کو ان کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور پھر آگے سورة البروج میں اصحاب الاخدود خندق والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ان خندقوں میں آگ جلا کر کے ایمان والوں کو اس میں ڈالا جاتا اس میں مشہور واقعہ بادشاہ کے جادوگر اور نجومی جب مرنے لگا یعنی بڑی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا ذہین بچہ دو جس کو میں اپنا یہ جادو سکھا دوں تاکہ وہ تمہارے باد میں یہ جھوٹھے جو ٹیوے لگاتے ہیں تمہارے کام آتا رہے تو وہ بچہ اس کے پاس بھی سیکھن جاتا اور راستے میں ایک راہب عیسائی عالم تھا اس کے پاس بھی بیٹھتا تو اس کو راہب کی باتیں توحید پر مبنی لگتی اور اچھی لگتی لڑکے کے راستے میں ایک دن کسی جانور نے شیر نے یا سامپ نے راستہ بلا کر رکھا تھا اور روڈ جام ہو چکا تھا تو لڑکے نے کہا میں آج چک کرتا ہوں کہ راہب کی باتیں ٹھیک ہیں یا جادوگر کی باتیں ٹھیک ہیں تو اس نے کہا اے اللہ اگر عالم یا راہب کا جو معاملہ جادوگر سے بہتر ہے تو اس جانور کو مار دے لہذا پتھر مارنے سے وہ جانور مر گیا راستہ کھل گیا بادشاہ کو جب یہ سارا معاملہ پتا چلا تو لڑکے کو مارنے کے لیے کئی طریقے کئی حربیں استعمال کیے مگر لڑکے کو موت نہ آئی آخر کار بچے نے کہا اگر مجھے مار نہیں ہے تو ساری عوام کو جمع کر جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا تب مجھے موت آئے گی میں مر جاؤں گا بچے نے سب کے سامنے جمع ہو کر کہا کہ مجھے تو ایسے ہی تیر مار کہ پھر میں مروں گا کہ اے بچے میں تیرے رب کے نام سے تجھے مار رہا ہوں تو جب ایسا بادشاہ نے کہا تو پھر وہ لڑکا مر گیا جب لوگوں نے یہ آغاز سنی تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں تو بادشاہ کو مزید غصہ آیا مزید غصہ آنے پر بادشاہ نے ایمان والوں کو روکنے کے لیے کہ یہ حرب استعمال کیے اور پھر ایمان والوں کو یہ پتھر کی بڑی بڑی خندقیں بنا کر کے ان کے اندر زبردست قسم کی آگ جلا کر کے ایمان والوں کو اس میں ڈالا گیا یہ ایمان والوں کے لیے ایک بڑی عزمائش تھی تو یہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا اور یہ سعودی عرب کے علاقے نجران میں یہ اصحابِ خدود کا یہ واقعہ موجود ہے اور کچھ سال پہلے میں دیکھ کے بھی آیا اور بڑی بڑی یہ خندقیں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی عزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور جو ایماندار اپنی ایمان پر پختہ ہو کر کہ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے آیت المبارہ میں یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کب پکڑ لے سولوہ پائنٹ تیرا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے سورة تارک میں انسان کی پدائش کا ذکر کیا گیا اور سورة العالی میں آیت نمبر نو سے لے کر کے سترہ تک فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیں ڈڑاتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے ڈرنے والا نصیحت لے گا ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا اور پھر آیت المبارہ چودہ میں بے شک اس نے فلا پا لی اور کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ عید آج سعودی عرب میں ہو چکی اور صبح ہمارے برلے سگیر میں پاکستان انڈیا بنگرہ دیش اور نپال میں عید ہے تو عید کے بعد بھی انشاءاللہ مساجد میں آذانیں ہوں گی نمازیں ہوں گی تو رمضان کے بعد بھی اسی ذوق اور شوق سے مسلمانوں کے لیے حصیت ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں اور یہ آیت پندرہ نمبر سورہ آلہ کی سننیں وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا اللہ نے یہاں پر رمضان میں صرف نماز کا نہیں بلکہ پورا سال نماز کا حکم دیا ساری زندگی نماز کا حکم دیا لیکن تم لوگ دنیا کی آیت نمبر سورہ میں لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی زندگی ہے سورة الغاشیہ میں قیامت کا منظر اور دوزگیوں کا جو پانی ہیں وہ آیت نمبر پانچ سے ساتھ تک نہایت گرم پانی ان کو پلایا جائے گا اور ان کے کھانے کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا آیت نمبر سترہ سے بیس اک اونٹوں آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کی پدائش کا ذکر کیا گیا آگے سورة الفجر میں آیت نمبر پندرہ سولہ میں انسان کے روئیوں اور عزمائشوں کا بیان کیا گیا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اسے عزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت سے نوازا عزتدار بنایا اور آیت نمبر سولہ میں جب اس کو عزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری آہانت کی میری بیزتی کی مجھے زلیل کر دیا نوزباللہ آیت نمبر سترہ میں بلکہ ایسا ہرگز نہیں تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے آیت نمبر اٹھارہ میں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے پھر آیت نمبر چوبیس میں جسے ان انسان کہے گا کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سمان کرتا میں اپنی زندگی کو بہتر بناتا جو آخرت والی ہے اور آخر میں اتمنان والی روح نفس مطمئنہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا سورة البلد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد و مسکن آن کی پدائش اور رہیش والی جگہ مکہ کی قسم اٹھا کر کے آپ کی شان کی مزید وضاحت فرمائی آیت سترہ آٹھ سے سترہ تک اللہ کی نعمتوں اور انسان کی نشکری کا بیان کیا گیا آگے سورة شمس میں آیت نمبر نو دس میں انسان کے تذکیہ نفس اور پاکی کا بیان کیا گیا کیونکہ انسان کے نفس میں نیکی اور برائی رکھ دی اور اب انسان کا کام ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے سورة اللہ علیہ میں آیت نمبر پانچ سے دس تک آسان اور تنگ آسان اور تنگ زندگی کا اصول بیان کر دیا کہ صدقہ جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے اور بخل اور کنجوسی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتی یہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے سورة الزہا کی پہلی دو آیات کا کئی مولویوں نے اپنی تقییروں میں واوہ اور بلے بلے کروانے کے لیے غلط ترجمہ کر دیا اور یہ ترجمہ امام رازی نے پہلے اس کی تشبیح دی لیکن لوگ اس کو تشبیح نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہی ایسے کر دیتے ہیں جو سرہ سر غلط ہے اور مشہور و معروف پاکستان کے مبلک جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھ تھا انہوں نے بھی اپنی تقییر میں ایسے ہی کہا واللہ یعزو باللہ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب کرتے ہوئے ایسا ترجمہ کرتے ہیں اور یہ غلوب دین کے اندر جائز نہیں ہے فرمایا اس کا صحیح ترجمہ جو اہل حدیثوں نے دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے تینوں کے آپ قرآن کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں یہی ترجمہ ملے گا قسم ہے چاشت کے وقت کی واللہ یعزو سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے مگر مولوی صاحب اپنی بلے بلے اور لوگوں کی واوا کیلئے ترجمہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے وَدْدُحَا اے میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم واللہ یعزو سجا اور اے محبوب مجھے تیری کاری کملی تیری کاری ظلفوں کی قسم استغفراللہ یہ ترجمہ یہ تشبیح تو دی جا سکتی ہے یا کسی نے دی ہو تو شاید یہ قابل قبول ہو جائے لیکن یہ ترجمہ ہی ایسے کر دینا کہ میرے رب نے فرمایا ہے وَدْدُحَا اور ایسے کہنا کہ میرے رب نے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا وَدْدُحَا اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم وَاللَّئِ لِهِ دَا سَجَا اور اے محبوب مجھے تیری کاری ظلفوں کی قسم یہ تو سراسر زیادتی اور قرآن کے اندر رد و بدل ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور آیت نمبر چھ سات اور آٹھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین احسانات کا ذکر کیا گیا سورة الشرح میں آیت نمبر چار میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مزید بلند کر دیا اور فرمایا کہ جہاں تمہارا نام ہوگا وہاں ہمارا بھی نام ہوگا جیسے نماز کے اندر ازان کے اندر حکامت کے اندر جہاں اللہ آئے گا شہدو اللہ الہی اللہ وہاں پر شہدو انہاں محمد الرسول اللہ آئے گا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہمارے سامنے واضح کر دیا آیت نمبر پانچ میں مشکلات میں گرے ہوئے بھی اللہ کا در کبھی نہ چھوڑیں زندگی میں تنگی اور آسانی یا اس کے برعکس یہ آنا لازم ہے تو انسان کو اللہ پر توقع اور بروسہ کرتے رہنا چاہیے آیت نمبر ساتھ میں پس جب آپ فارق ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف ہی دل لگائیں یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کو جہاد اور تبلیغ سے فرصت پر بھی زیادہ عبادت کا محنت کا حکم دیا گیا اور ہم لوگ فارق ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم گپ شپ لگائیں ہم مزایا چیزیں سن لیں ہم اپنا ٹائم برباد کر لیں پکنک میں نہ لیں لیکن نہیں یہ دنیا کی زندگی پکنک میں نانے کی یہ نہیں فضول کاموں کے لیے نہیں بلکہ یہ عبادت کے لیے ایک ایک منگ تیرا قیمتی ہے اس کو قیمتی بنانے کے لیے تجھے یہاں بھیجا گیا اس کو فضول میں ضائع نہ کریں سورت تین میں ایک سے چار نمبر آیت میں انجیر زیتون اور تور سینہ اور مکہ اللہ نے فرمایا یقینا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور سنہ بڑی اسرائیل میں فرمایا یقینا ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا مگر لوگ مدینہ کے کتے اور نبی کے کتے بڑھنا اور اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنا فخر سمجھتے ہیں یہ فخر نہیں یہ جہالت ہے اور یہ زلت ہے اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہے اور اس عظیم نعمت کی توہین ہے جو اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا مگر تم نبی اور مدینہ کے کتے بڑھنا اپنے لئے فخر سمجھتے ہو تو ذرا قرآن کی سورة تین کو کبھی غور سے ترجمے سے پڑھو اللہ تجھے کیا شان دینا چاہتا ہے اور تُو کیون سی شان لینا چاہتا ہے ولہ یعظو باللہ سورة العالق کی پہلی پانچ آیات میں یہ سب سے پہلے نازل ہوئیں اور یہ گارہ ہرا پر نازل ہوئیں اور اس کی ابتداء اکرہ یعنی پڑھو سے ہوئی مگر ہم نے دین پڑھا ہی نہیں قرآن پڑھا ہی نہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں اور اس دنیا کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں اس کے لیے ہم نے پچیس پچیس سال لگا کر کے ڈگڑیاں حاصل کی اور ہر بچہ ہر بچی سکول تو ضرور جاتا ہے مگر ہر بچہ ہر بچی قرآن پاک پڑھ تو شاید لیتے ہیں لیکن ترجمے اور تفسیر سے اور کم از کم بخاری اور مسلم شیف یہ دو حدیث کی کتابیں اور ایک قرآن کا ترجمہ اور تفسیر یہ شاید ہی کوئی پچیس سال میں جو دنیا کی زندگی میں کرتا ہے شاید اس زندگی کے دوران وہ تین کتابیں شاید ہی کسی نے پڑھی ہوں اکثر نہیں پڑھتے سورت القدر میں لیلہ تلقدر کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی جو ایک ہزار مہینوں یعنی تراسی سال چار مہینے سے افضل ہے اس کے برابر اللہ نے نہیں کہا کس کے برابر ہے بلکہ افضل اور بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت جو آخری اشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے جو ابھی مکمل ہوا کہیں پر آج اور کہیں پر کل اللہ تعالی ہم سب کی ان راتوں کو جاگنے کو لیلہ تلقدر ہمیں عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے اور آیت نمبر سورة البینا میں اصل دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا آیت نمبر پانچ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اسی کے لیے دین کو خالص سمجھنے کا حکم دیا گیا آیت نمبر آٹھ میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور نبی کے صحابہ اللہ پر راضی ہو گئے کیا شان اور مقام اور شرف پایا ہے میرے نبی کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم وارضاہم اجمعین سورة الزلزال میں یا سورة الزلزالہ کہا جاتا ہے قیامت کے احوال کا بیان کیا گیا اور نیکی ایک ذرہ ہو یا برائی ایک ذرہ کے برابر ہو اس نیکی پر انسان خوش ہوگا یا اگر برائی ہے تو اس ذرے پر بھی اس کو نادم اور شرمندہ ہونا پڑے گا اور اسے ہمیں تنبی کی گئی کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ کر گزرے بلکہ اس سے بھی بچ جائے سورة العادیات میں انسان کی ناشکری اور بے وفائی ذکر کی گئی اور گھوڑے کی مثال دے کر کے بتایا گیا کہ وہ کتنا پالتو جانور ہے تم تھوڑی سے اس کی خدمت کرتے ہو کھانا کھلاتے ہو چارہ کھلاتے ہو اس کو اور پھر وہ تمہارے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ مدان جنگ اندر زخمی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ قتل ہو جاتا ہے مر جاتا ہے مگر انسان تو اپنے رب کی کتنی نعمتیں کھاتا ہے اور کھا کر کے بھی تو اپنے رب کا پالتو نہیں بلتا بلکہ غیروں کے دروں پر تو دکے کھاتا پھرتا ہے سورة القاریہ میں قیامت اور عامال کے وزن کا ذکر کیا گیا سورة الاسر کامیابی کا طریقہ بتایا گیا اور خسارے سے بچنے کے اصول بیان کیے گئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور یہی صورت نازل ہو جاتی تو یہ کافی تھی سورة الحمزہ میں مال کو گن گن کر کے رکھنے والے اور مال کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے سورة الفیل میں حبشا کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں گورنر ابرہات الاشرم تھا جس نے بہت بڑا گرجہ بنایا عبادت گھر بنایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے وہاں عبادت کرنے کی نہیں آئیں اور کسی نے غصے میں آ کر کے اس کی اس مابض خانے میں گندگی پھینک دی تو اس نے غصے میں آ کر کے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے یہ اس سال مکہ کی طرف آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے عام الفیل ہاتھیوں والے سال تو اللہ رب العزت نے پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کر کے بیج کر کے ان کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دیا اللہ رب العزت جس سے چاہے جیسے اختیارات سے کام لے لے پھر صورت قریش میں ہندو کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی خانہ کعبہ کے آگے سجدے کرتے ہو تو ہمارے اور تمہارے دمیان کیا فرق ہے یہ سوال آج اٹھتا ہے مگر اللہ نے چوتہ سو سار پہلے اس کا جواب دے دیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مرکزیت قائم ایک مرکز بنایا ہے ایک جہت قائم کی ہے ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف مو کر کے جہت کر کے ہم خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَادَ الْبَعِيْتِ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں ہم خانہ کعبہ کی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت ہم کرتے ہیں اور صورت المعون میں آخرت کا انکار کرنے والے یتیم کو دکے دینے والے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والوں کی مضمت کی گئی ہے اور اچھے نمازی وہ ہیں جو نمازوں سے غافل نہیں اور سستی کا شکار نہیں اور ریاکاری نہیں کرتے اور استعمال کی چیزوں سے روکتے نہیں ہیں گریلو چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو لینے دینے سے روکتے نہیں اور بعد میں اس سے مراز زکاة لی ہے کہ زکاة بھی اثر رقم کے معاملے میں بہت تھوڑی سی ہے اڑائی فیصد ہے تو اس سے وہ روکتے نہیں یہ لوگوں کو دیتے ہیں سورة القوسر یا سورة النحر کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحب زادے کی جب وفات ہوئی تو مکہ والوں نے آپ کو تانہ دیا کہ اس کی نسل باقی نہیں رہی نعوذ باللہ یہ نسل کٹا ہے اور اولاد سے نسل آگے بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت نہیں اولاد تو آپ کو دی لیکن آپ کے بعد کوئی آپ کے بیٹے کو نبی کہے یہ اللہ کو پشند نہیں اس کا اندازہ آپ اللہ کی حکمت سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نواسے عزت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ کے نواسے ہیں اور ان کی وجہ سے آج لوگ ان کو کتنا اور کیسے خدا مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جو بھی یہ قسمت میں نہیں مانگنا ہے تو حسین سے مانگ یا حسین مدد یا حسین مشکل کشا یا علی مشکل کشا نعوذ باللہ من ذالکہ یہ نبی کے نواسے ہیں تو لوگوں نے ان کو خدای بنا لیا اگر یہ نبی کے سگے بیٹے ہوتے تو لوگ کہاں تک پہنچتے اسی اللہ نے نبی کے بیٹوں کو زندہ نہ رکھا مگر بیٹیوں کو زندگیاں دیں وہ بڑی ہوئیں جوان ہوئیں شادیاں بھی ہوئیں اور تین آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں اور ایک آپ کے بعد کچھ مہینے بعد وفات پائیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حوزے کوسر عطا کیا پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہے تو یعنی اللہ رب العزت نے حوزے کوسر دیا تو جب اللہ کوئی نعمت دے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے صدقہ خیرات اور قربانی کا حکم ہے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے آگے صورت القافرون میں فرمایا نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک پر آ جاؤں جیسا کہ تم چاہتے ہو اور نہ عبادت تم کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین یعنی اگر تم اپنا جوٹھا دین چھوڑ کر کے توحید پر آنے کے لیے خوش نہیں ہو تو میں اپنا سچا اور حق دین چھوڑ کر کے کیسے تمہارے ساتھ شرک اور بدعات کرنے والا بن جاؤں صورت الفتح یا صورت النصر اور صورت اس کے بعد صورت القوسر کے شروع میں بھی صورت الفتح کے اندر جس کو صورت النصر کہتے ہیں جبکہ نعمت ملے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے صورت الفتح میں بھی خوشی اور انام اور نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا اس صورت کے نزول کے بعد کچھ صحابہ سمجھ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت اور جانے کا وقت قریب آ چکا ہے صورت اللہب یا صورت المصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب جس نے توحید کی پہلی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیاں صفہ پہاڑی پر دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدعا دی اور آپ کے ہاتھ چوٹ جائیں آپ تباہ و برباد ہو جائیں یہ بدعا دی اللہ نے اس کے رد میں پھر صورت اللہب یہ تبت اللہ کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت نبی کے کسی رشتہ دار کا خیال کرے جو اللہ کی توحید کا اور نبی کا خیال نہ کرتا ہو اللہ کو سید ذات ہونے سے چٹے اور گورے ہونے سے نبی کا سگا چچا ہونے سے سید خاندان کی اصل جڑ ہونے سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو وہ کلمہ نہ پڑے تو اللہ کو اس کو کوئی ضرورت نہیں اور وہ نبی کو اگر بد دعا دے تو اللہ رب العزت کا جواب قرآن بنا دے لیکن وہ نبی کے بد دعا نہ دے نبی کی خدمت کرے لیکن وہ نبی کا کلمہ نہ پڑے جیسے آپ کے چچا ابو طالب تھے تو اللہ نے سب سے کم عذاب ان کو یہ خدمت کرنے کے وجہ سے یہ دے گا جیسا کہ مسلم شیف کی حدیث ہے اس کو جہنم کا جوتہ پہلایا جائے گا جس کے وجہ سے اس کی دماغ سے ایسے اوبارے نکلیں گے جیسے ہنڈیا اُبلتی ہے یہ سب سے کم عذاب ہے لیکن مشرق عذاب ختم نہیں ہوگا کم نہیں ہوگا سورة الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا توحید کا خلاصہ بیان کیا گیا کہہ دو اللہ ایک ہے یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پھر کس کو اللہ سمجھ کر کے اوروں کے دروں پر دکے کھا رہے ہو اللہ السمد اللہ بنیاز ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی خاطر ساری دنیا اللہ نے بنا ڈالی ان کا یہ اس آیت نے رد کیا ہے اور یہ شرکیاں شیر بھی پڑھتے ہیں نعوذ باللہ خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقادوں سے اور ایک محبوب کی خاطر ساری دنیا بنا ڈالی استغفراللہ پھر اللہ سمت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بنیاز ہے عذت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خاطر یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے اپنے محبوب کے لئے جیسے دنیا کا کوئی محبوب مجبور ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالکہ انسان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے سے اصلاح ممکن ہے اور ہمارے نہ اس کی کوئی پیدا ہوا اس سے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا ہے نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ اس کی افعال میں سورة الفلق اور سورة الناس میں جنوں کی نظروں سے پناہ مانگنے پر بہترین صورتیں اور حاصدوں کی حصے بچنے کے لیے اور ہر شہ سے پناہ کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں اور تکلیف کے وقت جسم پر ان کو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونکا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اس کو دور کرنے کے لیے جبریلی امین علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت آخری تین کل کل واللہ حد پوری صورت کل آدھے بالفرق اور کل آدھے بالناس یہ آخری تینوں صورتیں تین تین بار پر پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر کے اس میں تھوڑی سے تھوک کے اثرات بھی ہوتے پھر ان دونوں کو ہاتھوں کو مل کے اپنے چہرے پر سر پر آگے پیچھ اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے یہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل تھا اور یہ سنت ہے تو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے یہ آخری صورت الناس ہے جس میں انسانوں اور جنوں کے وساوے سے پناہ مانگنے کا بیان کیا گیا ہے اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت سے کہ ہم نے جو پورے قرآن کا خلاصہ روز ایک ایک پارہ کر کے آپ کی خدمت میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اگر اس کے بیان کرنے میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اس میں اگر کوئی اچھی باتیں کہیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے شروع میں شاید ہم نے ذکر کیا تھا پہلے پارے میں کہ کسی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے لیکن اس خلاصے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک سپارے کو مختصر سے مختصر اہم اہم جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور کہیں پر اس ترجمے کا مفہوم ساتھ میں ذکر کر کے بیان کر دیا گیا تاکہ ہم پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ سکیں اگر کہیں کسی آیت کا ترجمہ دیکھتے وقت میری آواز میں اور میرے بولنے کے الفاظ کا ہر پھیر ہو تو وہ ترجمے کا مفہوم بیان کیا گیا ہے نہ کہ پورا ترجمہ آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اہم اہم پوائنٹ پر اپنی اور پھر آپ کی رہنمائی کر سکیں تاکہ ہم رمضان میں قرآن کو سمجھ سکیں سیکھ سکیں جن بائیوں نے بھی استفادہ کیا ان ویڈیوز سے اور ان ویڈیوز کو آگے پھلایا اور لوگوں کی رہنمائی کی اللہ تعالی مجھے بھی اور ان تمام بائیوں کو اور اس نیٹورک کو اور دعوت اسلام جو نیٹورک ہے اور پھر میرے اپنا پیج ہے حافظ محمد یاسر مکی کے نام سے اس پر بھی جن لوگوں نے بھی اس سے استفادہ کیا اللہ تعالی یہ سب سے پہلے میری اور پھر آپ تمام بائیوں کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میری سستی اور شیطان کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے سبحان ربک رب العجزت یمی عصفون والحمدللہ رب العالمین یمی عصفون